اسلام دوستوں کو اسلام علیکم آج کی جو میڈسن ہے رسٹاکس تو رسٹاکس کی آج مرکزی علامات دیکھیں گے پہلے یہ ہے کہ رسٹاکس جیسے اپنا چیز سے تیار ہوتی ہے وہ بچھو بوٹی کے نام سے پودا ہوتا ہے اس کے پتوں سے تیار کی جاتی ہے تو رسٹاکس کی مرکزی علامات اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی چیز جو خاص اس کی علامت ہے کہ ریسٹ کی حالت میں رام کی حالت میں تکلیفات کا بڑھ جانا اس کے درد جو ہیں وہ رام کی حالت میں بڑھتے ہیں اور حرکت سے کم ہو جاتے ہیں دوسری مین چیز جو ہے اس کے اندر رسٹاکس کے اندر کہ اس کو سردی زیادہ لگتی ہے پیشنٹ کو مرتوب یعنی کہ نمی والے موسم میں بھی اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں اگر کوئی پیشنٹ اگر بارش کے موسم میں بھیگ جانے کے بعد اس کو نزلات چھنکیں وغیرہ کی علامات بڑھ جائیں تو آپ نے رسٹاکس پہ غور کرنا ہے اسی طرح نمونیاں کے پیشنٹ خانسی اور کھلی فضا میں جانے سے تھنڈی ہوا میں جانے سے تکلیفات بڑھ جائیں تو رسٹاکس پہ غور کریں تو رسٹاکس کی یہ مین چیزیں ہیں تو اسی طرح اگر ابتدائی حرکت میں پیشنٹ کی ابتدائی حرکت میں اگر پیشنٹ کی درد بڑھ جائے تکلیف بڑھ جائے تو اپسا لوگ اپنا برائیونیاں دیتے ہیں کہ حرکت کی ہے پیشنٹ نے تو اسے تکلیف بڑھی ہے تو برائیونیاں تو ابتدائی حرکت میں کبھی بھی آپ نے برائیونیاں نہیں دینی رسٹاکس دینی ہے یہ رسٹاکس کی علامت ہے کیونکہ تھوڑا سا چلنے کے بعد جو تکلیف بڑھتی ہے وہ برائیونیاں میں آتی ہے جو فوراں اٹھنے سے لیٹ کے اٹھایا پیشنٹ یا بیٹھا ہوا چلایا ہے تو اس سے تکلیف بڑھی ہے فوراں ٹھیک ہے نا یہ اٹھنے سے پہلی ہی حرکت سے تو وہاں رسٹاکس کام کرے گی برائیونیاں کی وہ نسبت جو ہے وہ غلط دوائی ہے برائیونیاں کی تکلیفات کچھ چلنے سے پھر بڑھتی ہیں اسی طرح اگر دیکھیں یہ بخار کے اندر ملیریا بخار اور ٹائفیڈ کے اندر بھی یہ بہت بڑی میڈسن ہے رسٹاکس اس کا استعمال کم ہوتا ہے لیکن اس کی میڈسن جو ہے آپ یوز کریں اگر رسٹاکس کو تو بہت اچھے رزٹ ملتے ہیں تو اسی طرح اگر اس کے اگزیما کی بات کریں تو اس کا اگزیما جو ہے اس میں اندر پانی زیادہ بہتا ہے اس کے اندر پانی ڈپتا ہے اس کے اگزیما کے اندر اسی لئے اس کو ویپنگ اگزیما کہا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کی پہچان ہے رسٹاکس کی لیکن مرکزی یہ چیز ہے کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جب دن جو ہے وہ جس طرح ڈلکا مارا کے اندر ہے کہ دن گرم اور راتیں تھنڈی جس طرح رات کا پہلا حصہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور دوسرا سیکنڈ جو اس کا ہوتا ہے رات کا حصہ تو اس میں نمی آ جاتی ہے تھنڈک ہو جاتی ہے تو اس میں جو تکلیفات بڑھتی ہیں وہ بھی رسٹاکس کے اندر آپ دیکھیں گے اسی طرح بہت سارے لوگ جو بلا وجہ حرکت کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ بے چین ہوتے ہیں جسمانی طور پر وہ بھی رسٹاکس کے اندر آتے ہیں بلا وجہ بغیر مقصد کے تھوڑی چھرکت کرتے ہیں چلتے ہیں تو وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں جو ہی بیٹھتے ہیں پھر کچھ کام میں لگتے ہیں تو درد بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ چل کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں ریسٹ کرنے کے لئے پھر تکلیف پڑھ جاتی ہے تو یہ رسٹاکس کی علامت ہے تو رسٹاکس کے حوالے سے ایک کیس بھی ہے وہ بھی ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ فالج کا کیس ہے یہ تقریباً اس کی عمر تھی پیشنٹ کی 35 سے 40 کے درمیان ٹھیک ہے نا جی یہ ایک فیکٹری کا مزدور تھا تو یہ میرے پاس آیا تو اس وقت اس کا بائیں بازو بل کو رک چکا تھا اور اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا تو اس نے بتانے کی کوشش کی اس کے بھائی نے کیونکہ پیشنٹ سے بولا نہیں جا رہا تھا گلا ویرہ آواز نہیں نکل رہی تھی چھاتی ویرہ رکی ہوئی تھی بلگم تھی بہت زیادہ اس کے اندر تو مجھے کیس کی کوش سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے انٹم ٹار ٹھرٹی کی تین خوراکیں دی اس کو پھر اگلے دن بلایا جب اگلے دن بلایا تو مریض اس قابل تھا کہ وہ خود بات کر سکے اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اپنا کیس دیا کہ بھئی میں فیکٹری سے لیٹ پہنچا گھر اور پسینہ آیا ہوا تھا اور میں نے نہا لیا نہانے کے بعد پھر پنکھا چلا کے سو گیا ٹھیک ہے نا جی ان دنوں میں یہ تھا کہ موسم تبدیل ہو رہا تھا جس طرح ستمبر کے پہلے ہفتے میں ٹھیک ہے نا جی یہ آیا کہ رات کے ٹائم کافی سردی ہو جاتی ہے پہلا حصہ جو ہے وہ رات کا دیکھیں تو اس میں گرمی ہوتی ہے تو صبح کے ٹائم دیکھا تو اس نے فالج بائیں بازو بلکل رک چکا تھا اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا بلگوں بیرہ بھی مسئلہ تھا اس کا تو میں نے چیزوں کو بیس بنایا کہ تھکاوٹ پسینہ نہانا اس کے بعد پنکھا چلا کے سونا اور نمی یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے رسٹارکس ٹین ایم کی ایک خوراک دی اس کو جب ٹین ایم کی ایک خوراک دی اور ساتھ پلاسپو دی تو ایک ہفتے کے بعد مریض کافی بہتر ہو گیا مطلب اس کی صورتحال جو تھی وہ کافی اس میں بہتری آگئی پھر میں نے تین سے چار ہفتے مسلسل اس کو پلاسپو کھلائی اور میڈیسن چینج اس کی نہیں کی اسی طرح وہ تین سے چار ہفتے پلاسپو مسلسل کھاتا رہا اور اس کے رابطے میں رہا پیشنٹ اس درمیان میں اس کو دو تین بار قبض کا بھی مسئلہ بنا وہ بھی پلاسپو سے ہی حل ہوا ٹھیک ہے نا جی تو پیشنٹ بلکل اس کا بازو ٹھیک ہو گیا یہ بائیں بازو تھا رسٹارکس کے اندر میں نے پڑھا اکثر کتابوں کے اندر کہ دائیں طرف کے فالج کی میڈیسن بتائی گئی ہے کہ اگر کبھی مسئلہ بنیں لیکن اس کو بائیں طرف کا فالج تھا بائیں بازو تھا تو رسٹارکس نے یہاں دیکھیں تو بائیں بازو پہ بھی کام کیا جب مرکزی سمٹمز مل جاتی ہیں تو دوائییں پھر اس طرح کام کرتی ہیں دوائی ایک دیں ایک وقت میں اور صحیح سمٹم پہ دوائی کو سیلیکٹ کریں پھر اس کا انتظار کریں روز روز دوائی بدلنے سے جو ہے پیشنٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا پورے یقین کے ساتھ میڈیسن آپ استعمال کروائیں ایک وقت میں ایک ہی دوائی بہتر ہے اور دوسرے نمبر پہ کبھی بھی جو میڈیسن ہے ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر جو ہے آپ یوز نہ کریں جو عام ویڈیو بھی آپ نہ دیکھتے ہیں آپ ویڈیوز ڈاکٹر حضرات بھی جو ہیں اگر وہ علم نہیں ہیں ان کے پاس تو وہ سیکھیں ٹھیک ہے نا جی اور میڈیسن سنے سنائے نسخوں پہ عمل نہ کریں جو عام لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز ویڈا تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے میڈیسن یوز نہ کریں کیونکہ مریض کو میڈیسن دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا صرف مریض کو فالو اپ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اگر رابطے میں نہیں رہے گا پیشنٹ آپ کے آپ نہیں اس پہ غور کریں گے تو مریض نے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس طرح نہیں ہوتا اس کو مکمل فالو کرنا پڑتا ہے مریض کو پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتا ہے کلی دیمی شفا کی طرف جاتا ہے پیشنٹ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا شکریہ